دبردست تو یہ دیکھیں تو پھر میرا اس میں یہ ریویو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہائی ہاو آئی یو سب کیسے ہیں آج پہ پھر ایک نئے ریویو کے ساتھ آئی ہوں اور اس دفعہ میں نے منگوائے ہیں آئیس کریم مولڈ جس میں میں کلفی بنا کر دیکھوں گی کہ کلفی کیسے بنتی ہے میں نے بہت ساری ریسپیز کلفی کی ڈالی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی آگے ڈالوں گی مختلف فلیور کی کلفیاں تو میں نے جو منگوائے ہیں پارسل وہ ابھی تک میں نے خود بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیسا ہے تو میں آپ کے سامنے اس کو انبوک کروں گی اپنے کیا ہے یہ وائٹ وائٹ یہ ہے یہ چا کار کے دیکھیں یہ کیسے ہیں سوکھ ہے یہ انہوں نے پاکسکل اسٹکس دی ہیں اور یہ انہوں نے یہ جو دیا ہے یہ اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر کیپ بھی ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اور یہ اس ہاتھ میں چپک رہے ہیں ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ چپک جاتے ہیں ان میں ایسا انہوں نے رکھا ہے کہ یہ سٹکی ہیں یہ دیکھیں ایسے نا یہ چپک رہے ہیں ساتھ یہ دیکھیں ریڈ ریڈ ہو رہا ہے یہ خودی ہے سارا اور یہ پاکسکل سٹک کیسے ہوگی یہ بھی میں دیکھتی ہوں ابھی دیکھ لیتے ہیں پھر ہم سب آپ کر کے بتائی لیں گے تو میں ابھی تو اوپن کر لیتی ہوں بعد میں منٹ کو پھر دیپ لوک میں ڈاؤ گئی یہ اس کے پر ٹیپ انہوں نے لگائی بھی ہے کافی اچھی پیکنگ ہے ان کی اچھا تو تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ ہوگا اپ 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 کے رفع پہ اپ اپ کس چdess دل سہ گ س ملتوں کیا ہے کہ پڑکیں پھلک میں کھول دیا ہے اور اب میں کلیفی بنا کر دیکھتے ہوں کہ کیسے جمتی ہیں اور یہ کیسا ہے یہ میں پستا کلیفی بنانے لگا ہوں اس کی ریسپی جو ہے میری چینل پر موجود ہے تو ہم ڈسکریپشن میں اس کا لنکھ دیکھیں گے تو آپ اس کو دیکھ لیجے گا اور بھی کلیفیوں کی ریسپیز ہیں ہماری تو آپ سب ٹرائے کریں اور لیکن کریں یہ اتنی مزے کی کلپی بنتی ہے نا کہ بازار میں سے جو بھی ملتی ہے نا کلپیاں وہ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ان کو ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ بنا سکتے ہیں میں نے ابھی لائٹی پاورڈ ڈالا ہے اس میں اب یہ میرے پاس نہ پہلے تھا ایلمنٹ فلیور پستہ کلپی کے لیے تو آپ لوگوں کے پاس اگر پستہ فلیور نہ ہونا تو آپ ایلمنٹ فلیور بھی یوز کر سکتے ہیں اب مجھے پستہ فلیور مل گیا تھا تو میں وہ یوز کر رہی ہوں پستہ فلیور ایک ہی جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں سب کے تھوڑا سا اس میں میں گرین کرنے کے لیے اس میں گرین کونٹ کلر ڈالوں گی تاکہ لگے کہ یہ پستہ کلفی ہے اب اس کو برینڈ کروں گا چلیں اب ہم اس میں اس کو تھوڑا سا برینڈ کرنے کے بعد میں نے اب اس میں ہم برینڈ کریں گے اس سے ٹھیک ہوتی ہے نا آئس کریم تھوڑا سا ٹھیک ہوتی ہے اور پریمی بنتی ہے یہ جو آئس کریم کی ٹھیکنس ہوتی ہے نا وہ اس ڈبل ڈوٹی کی وجہ سے آتی ہے برینڈ کو میں صرف 30 سیکنڈ اس میں بلینڈ کرنا ہوتا ہے چونکہ برینڈ کو بلکل آپ نے باریک نہیں کرنا برینڈ کرنے کے بعد میں اس میں یہ پستے ایسے میں نے شیئر پر کر دیا سامن میں چھوڑا سا ہوتی ہے اب میں اس میں پاپسیکل سٹیف ڈال لہی ہوں میں نے سارے پاپسیکل ڈال دیا ہے اس کے اندر اس طرح لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ تھوڑے سے نا یہ ڈنڈی جو ہے اس کے ساتھ لگ رہی ہے تو اس کے لئے مجھے کوئی کرنا پڑے گا ٹوٹ کا تاکہ یہ میڈل میں آئے سے تو اس کے لئے میں یہ ٹرے دے رہی ہوں پاپسیکل دیا تھوڑی سی یہ نیچے جا رہی ہیں تو اس کے لئے میں پھر یہ کروں گے کہ یہ میرے پاس ایک جمع ہوئی چیز ہی ہے یہ میں اس کے اوپر رکھوں گے تاکہ یہ تھوڑی سی اونچی ہو جائے میڈل میں آئے چھنے لیے اب دیکھیں آپ یہ اس طریقے سے لگ رہی ہیں یہ کور جو ہے اس کے ساتھ بلکل چپک جاتا ہے بس یہ اس کے ساتھ جائے سے چپکتا ہے اب یہ جو سٹکس ہیں ان کے اوپر میں اس کو اس طرح رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے میڈل میں آجائیں اس کی سٹکس اب اس کو میں چھے سے آٹھ گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھوں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا رہی طرح نکالتا ہے اب ایک کا میں ایک پیریمنٹ کروں گی کہ اگر میں اسٹک کے اوپر کچھ نہ رکھوں تو پھر کیسے بنے گا یہ سٹکس کیسے ایڈجسٹ ہوتی ہیں اس کو کلین کر لیں آپ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ چیزیں چپک جاتے ہیں اچھی طرح یہ کلین ہو یہ اس کے ساتھ بچ چپک جاتا ہے اپر سے نا ایسے پھول کر لیں تو اس کو میں ایسے کر کے رکھوں گی تو ہماری کلفی جو ہے وہ جم گئی ہے میں نے اس کو اوورنائٹ رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کو دیکھیں گے یہ وہ والی کلفی ہے جس کے اوپر میں نے یہ ویٹ کے لئے یہ چیز رکھے لی اللہ رحمانی راقین یہ کیسی بنی ہے چیکٹ اس میں سے آرام سے ہی نکل آئی یہ اس طرح موک سے ٹھوڑا لیکن ماشاءاللہ سے نکلی بڑی اچھی ہے یہ اندر سے یہ ایسے نکل آئی دبردست یہ دیکھیں اس ٹکس اس کی بالکل میڈل میں آئی ہیں یہ ہماری کلفی بن گئی ہے اور یہ سائیڈ کی اوپر وہ آتا ہے کبھر تو اس طرح بنی ہے لیکن یہ سائیڈ کافی سموذ بنی ہے جو اس کے اندر گئی تھی تو دیسترین بن گئی ہے تو میں اس کو چکر دکھاتیوں کہ یہ کیسی بن گئی ہے ہم ضبط دست بہت مزے کی ہے ہائیلی رکمنڈڈ ہے اور آپ سے میں کہوں گی کہ اس کو ضرور بنائیں اور یہ موز سے بھی میں بہت خوش ہوئی ہوں اب یہ میں دوسرا لے آئی ہوں جس کو میں نے ویٹ نہیں رکھا تھا تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں بسم اللہ راکمالی راکھیں یہ بھی ماشاءاللہ سے تو یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا چونکہ تو میرا خیال ہے اس کو آپ جب بنائیں تو یہ فول کر دیجئے گا مول کو میرا فرسٹ ٹائم تھا تو میں نیچ ٹائم یہ تھوڑا اور ڈالوں گی اس میں ایک کلپی کو تاکہ یہ فول ہو جائے اور برابر بنے یہ تیز یہاں تک پورا بنے تو ان کو بھی آرام سے نکل آتی گئے تو یہ بھی اچھا بن گیا یہ تھوڑا سا نا یہ تیڑا جا رہا ہے یہ وہ سٹک ہے جو جس پر میں نے ویٹ نہیں رکھا تھا تو اس ٹک تھوڑی سی ٹیڑی ہے اور یہ وہ ہے جو جس کے اوپر میں نے ویٹ رکھا تھا تو یہ دیکھیں بلکل برابر آئی ہے تو بس اس چیز کے لابہ باقی یہ چیز مجھے یہ مول بہت اچھا لگا ہے میں تو اس کو 5 10 out of 10 نمبر دوں گی کیونکہ کورپی بڑی اچھی بنی ہے اور کھانے میں بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے مطلب بلکل ایسے جیسے آپ بادار سے لائیں ہیں آپ لوگ بھی منگوائیں یہ کوئی میں کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہی ہوں بس ایک مجھے چیز اچھی لگی ہے اور اس کا ریویو میں نے دیا ہے کہ مجھے کیسا لگیا تو مجھے اچھا لگیا یہ تو پھر میرا اس میں یہ ریویو ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک میری بیٹی نے نکال کے کھا بھی لی ہے اس سے رہا نہیں گیا اس کو اتنی مزے کی لگی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ میرا ریویو کے بارے میں یہ ہے کہ میں اس کو 5 سٹار پورے دوں گی اس کولپی کی خوبی یہ بنی ہے کہ اس کو مجھے جیسے میں بڑی ڈش میں بناتی ہوں تو اسے مجھے دو تین گھنٹے بعد اس کو سٹیر کرنا پڑتا ہے تاکہ اس میں کرسٹل نہ بنیں اور اس میں ایسی کوئی مجھے دورت نہیں پڑی چونکہ اس کا جو کور ہے بلکل اس کے ساتھ لگا ہویا ہے اور مطلب کوئی ائر وغیرہ اندر نہیں جاتی تو اس میں کوئی کرسٹل نہیں ہے اور بہت کریمی کولپی بنی ہے یہ اور دوسرا آگا یہ کہ یہ ویسے بھی سٹک ڈال دیں تو ٹھیک ہے تھوڑی سی وہ تیڑی ہوگی سیدھی نہیں ہوگی لیکن یہ کے کولپی کے اندر ہی ہوگی لیکن اگر آپ اس کے اوپر ایسے سے کوئی نا سید اوپر سے ایسے رکھ دیں گے اس ٹک کے اوپر سے تو وہ میڈل میں آئے گی تو یہ ٹپ ہے اس کے لیے اور باقی یہ مولڈ بہت اچھے ہیں اور آپ کی کریمی کولپی جس طرح کی مردی بنائے بہت اچھی بنے گی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریویو اچھا لگا ہوگا آپ بھی اگر چاہیں تو یہ میں نے ایم آدان سے منگوائے تو بے خوف و خطر یہ منگوائے تو آپ نے دیکھا کتنی سمود بنی اور کتنی اچھی بنی ہے میرے چینل کو جس جس نے سبکرائب کیا سبکا میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں اور پلیس میری ویڈیو دیکھ کر ان پر کمنٹ کیا کریں لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور سبکرائب کیا کریں don't forget to share like, comments and subscribe my channel thank you very much for watching اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ how are you everyone hi everyone hi everyone popsticle popsticle popsicle sticks یا یہ رونے سادھ popsicle record ہو رہے ہیں یہ رونے سادھ پوپ باب 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 تو میں جتھوڑی یہ اسے ہیں تو سیجی یہاں پہ رکھوں تو پھر یہ ہو رہا تو نہیں اتنی طرف یہ چھا کریں ہی توڑا لفٹر رہا چھے کیونکہ یہ تھوڑا لفٹ نہیں ہے یہ ایسے ہونا چاہیے اس کو ایسے کر کے کچھ کرنا بڑے ہیں کیسے کریں اس کا پر اس کے اوپر کچھ رکھ لے کچھ ہیوی رکھ لے کچھ بھی ہیوی رکھ لے مطلب کیا کچھ بھی نہیں ہوسکتا کچھ ہیوی رکھ سکتی ہیں آپ جب آپ ٹray پر لکھیں تو کچھ ہیوی رکھ لے ایسے دو سایی آرہ ہیں یہ دو اونچے ہیں یہ سات لگے میں تو ان کے تھوڑے سایی آرہ ہیں ایسے کریں ایسے نہیں کر ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹ ٹوٹ جائے گا بس یہ ایسے ہی ہوں گا تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریوی اچھا لگا ہوگا تو آگے کیا بوں تو انشاءاللہ پھر کسی نئے ریوی کے ساتھ یا نئے کسی بھی چیز کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر نئے پھر انشاءاللہ پھر میں کسی نئے ریوی کے ساتھ ہوں گی تو تو ایک منٹ ایک منٹ پھول گی اللہ حافظ کر لیں اچھے تنے ٹھیک ہے تو اب کیا بولوں اچھا ایک پھول فیاں بھی پھگل لیں ہیں اچھا میں پھر کسی نئے ریوی کے ساتھ ہوں گی بہت جد اچھے تنے ٹھیک ہے